امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوگئے میں محمد جعوید برکاتی ممبئی سے آپ کی خدمت میں سوال عرض کرنا تھا بہت گردش کر رہا ہے اکثر کچھ علماء کرام نے اس سوال کے متعلق جواب بھی دیئے ہیں بہت لوگوں نے اس کے انکار میں جواب دیا ہے اور بہت علماء کرام زیادہ تعداد جو ہے وہ انکار کی ہیں اور کچھ علماء کرام نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کچھ شرط کے ساتھ کہا ہے کہ اس کو یعنی آپ دیکھئے ایک ڈرامے کے مطالق سوال تھا حضور وہ آج کل آگ ڈراما جو ہے گردش کر رہا ہے ڈریلیش ارتگول ترکی کی سیریز ہے اس کے مطالق جو ہے وہ بہت کنفیوزن ہے نوجوانوں میں دراصل فاروق رضوی صاحب ایک نوجوان طبقے کی بہت بڑی تعداد جو آپ کی فین فالوئنگ ہے میں بھی حلم دللہ آپ کو سنتا ہوں بہت سارے نوجوان آپ کو سنتے تو آپ کی بھی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے تو آپ کی خدمت میں بھی عرض تھا کہ آپ اس کے مطالق کیا فرماتے ہیں ویسے جانتا ہوں کہ آپ یعنی آپ کی تقریریں سن کر جو ہے الحمدللہ اتنا تو پتا ہے کہ آپ یعنی بہت موتاد انداز کے اندر اور اگر کوئی بھی اگر آپ پہلے تو اگر کسی چیز کا جواب نہیں انعایت کرتے ہیں اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ دلائل کے ساتھ اور بلکل واضح طریقے سے روشن بلکل روشن طریقے سے آپ جواب دیتے ہیں الحمدللہ کیا کہ آپ بہت بڑی فین فالوئنگ ہے آپ کی نوجوان طبقے کی تو آپ کی بھی رائے جو ہے بہت اہمیت رکھتی حضرت اس کے بارے میں بہت کنفیوزن ہو رہا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ بھی جو ہے اس دامے کے مطالق اپنے کچھ معروضات پیش کریں جزاکاللہ فددارن بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو جی جناب محترم جعوید بھائی امیر آپ بھی خیریت سے ہوں گے محترم آپ نے ارتگل غازی کے اس ڈرامے کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا ہے تو بات تو بڑی لمبی ہے گفتگو تو بڑی لمبی ہے لیکن بہرحال مختصر طور پر کچھ باتیں میں آپ کے اسے سوال پر ضرور ارز کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ارتگل غازی کے اس ڈرامے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت ہمارے علماء اہل سنت دو خانوں میں بڑھ چکے ہیں علماء کا ایک طبقہ اس کا شدید مخالف ہے اور دوسرا طبقہ اس کی شدید تعاید کر رہا ہے بلکہ اسے دیکھنے کی لوگوں کو ترخیب بھی دلا رہا ہے گویا ارتگل غازی کے ڈراما اس وقت ہمارے علماء کے مابین ایک اکھاڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور کیونکہ میں اس اکھاڑے میں کودنا نہیں چاہتا ہوں اس لئے اب تک شوشل میڈیا پر اس متعلق میں نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے لیکن مجھ سے بہت سے احباب نے آر ڈیو کے ذریعے اور ٹیکس کمنٹس کے ذریعے بار بار تقاضی کیا اور مسلسل بار بار تقاضی کرتے آ رہے ہیں کہ میں بھی اس ڈرامے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں تو میرے عزیز مجھے تو اس بات پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہمارے عقابرین کے درمیان یہ اختلاف چھڑا ہوا تھا کہ تبلیغ دین و سنیت کے لیے علماء کا اپنی تقریروں کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں جبکہ تقریر کے جائز اور باعث سواب ہونے پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو اس پر ہوا تھا ہمارے عقابرین میں کہ تقریر کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں اور نتیجہ بھی پھر آپ کے سامنے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ہاتھ دو بڑے گروپ پیدا ہو گئے مگر آج پھر حالات کی ستم زرفی دیکھئے اب ہم اس پر بحث و مباعثہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام مذہب و سنیت کے نام پر فلمیں ڈرامیں بنانا انہیں دیکھنا دکھانا جائز ہے یا نہیں نہیں اس کیا کوئی فلمی ڈراما بھی دین و سنیت کے فروغ اور تبلیغ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں اس پر اب ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی ہے اب رائج ڈرامے سے متعلق آپ کا میری رائے اور میرے خیالات جاننے کا سوال تو میں واضح طور پر آرز کر دوں کہ محترم میری رائے کی اہمیتی کیا ہے جب ہمارے امام امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں میرا کوئی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث رسول کے خلاب نظر آئے تو میرے قول کو دیوار پر پھیک مارو تو کیا آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں یا مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب میں یہ کہوں اور ان جملوں میں کہوں کہ فلمی ڈرامے دیکھنا تو ناجائز ہے میں اسے جائز نہیں کہتا لیکن میری اس بارے میں سوچ یہ ہے میری رائے یہ ہے ارتوگل گازی کے ڈرامے کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے جناب جب یہ شہران ناجائز و حرامی ٹھہرا اور مجھ میں جورت بھی نہیں کہ میں اسے کھل کر جائز کہہ سکو تو پھر فعل ناجائز و حرام کے مقابل میری اپنی رائے اپنی سوچ اس کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے خدا کی قسم ذرہ برابر پھر اہمیت نہیں رہ جاتی جب شریعت میں ناجائز ہے تو پھر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں بات ختم ہوگئی یہ شریعت میں ناجائز ہے اور میں تو یہ کہنی کے بھی اپنے اندر حیمت نہیں پاتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ فلم ہے ڈرامے دیکھنا تو شران ناجائز و حرام ہے لیکن ارتوگل گازی کے ڈرامے کے بارے میں میری سوچ یہ ہے میرا خیال یہ ہے میری رائی ہے جب شرعی حکم یہ ہے کہ دیکھنا ناجائز ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے اگر مان لے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شران تو یہ درست نہیں ہے میں شران نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس دیکھنا چاہیے تو کیا مجھے اس بات سے نہیں درنا چاہیے کہ کوئی میرا چاہنے والا میرا عقیدت مند حکم شرعہ کو چھوڑ کر میرے خیال کی پیروی کرنے لگے اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے کہ فاروق رسولی صاحب میں آپ کے حکمتوں برے خیالہ سے بے انتہا متاثر ہوا اس لئے جو آپ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ شریعت میں جائز نہیں تو لیکن میں آپ کے حکمتوں برے خیالہ سے چونکہ متاثر ہوں اس لئے شریعت کے اس حکموں کی ناجائز ہے اسے تو میں چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کی رائے جو حکمتوں بھری رائے ہیں حکمتوں بھرے جو آپ کے خیالات ہیں اس کو میں قبول کر لیتا ہوں اللہ اکبر خدا کی قسم اس صورت میں میں اپنے خیالات کی پیروی کرنے والوں کی بروز حشر ذمہ داری اور ان کے عامال کا بوجھ اٹھانے میں اپنے آپ کو اس کا متحمل نہیں پاتا ہوں ایک حدیث پاک میرے اس وقت سامنے ہیں اور حدیث یہ ہے کہ حضرت حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا اور غالباً پوچھنے والے کوئی صابحی تھے انہوں نے پوچھا کہ اے شہزاد رسول بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیوی کوئی بات آپ کو یاد ہے اور یہ سوال اس سے تھا کہ امام حسن جس وقت بچپنے کا عالم تھا اس وقت رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو کوئی آپ پوچھ رہے کہ بچپن میں حضور سے آپ نے کچھ سنا اور جو کچھ سنا اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حافظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داما یریبوکا الامالا یریبوکا امام حسن نے فرمایا کہ ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے یہ بات یاد ہے جو حضور سے میں نے سنی اور وہ یہ کہ آقا نے فرمایا چھوڑ اس چیز کو جو تجھے شک میں مبتلا کرے اور اختیار کر اسے جس میں تجھے کوئی شک نہ ہو اور پھر آگے مدید فرمایا اور آقا نے یہ بھی کہا کہ اے بیٹا حسن سچائی میں اتمنان ہے اور جھوٹ میں شک ہے جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اتمنان ہوتا ہے اور جہاں فریور جھوٹ اور الگ طریقی باتیں ہو وہاں یقیناً آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آقا کی سریح حدیث ہے کہ اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں شک میں مبتلا کرے اور اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس میں کوئی شک کی گنجائشی نہ ہو اس حدیث کو امام ترمیزی نے بھی لکھا ہے کتاب و صیفت القیامتی و رقائی حدیث نمبر دوہزار پانسٹھارہ کے تحت امام عبدالعزاق بھی لائے ہیں اس کو المسنف میں حدیث نمبر شارہزار نو سو چورسی کے تحت امام احمد ابن عمل نے اس کو نقل کیا ہے اپنی المسند میں حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو تیویس کے تحت امام نسائی نے بھی اس کو اپنی سنن القبرہ میں لائے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ایک کے تحت امام طبرانی نے اس کو معجب القبیر میں لائے حدیث نمبر دوہزار ساتھ سو آٹھ کے تحت امام ابن نویم نے اس کو احلیت الولیاء جل آٹھ سفہ دو سو چو سٹھ کے تحت نقل کیا امام ابن حبان نے اپنی اسیح میں لائے حدیث نمبر ساتھ سو باویس کے تحت امام ابن خزیمہ نے اپنی اسیح میں لائے حدیث نمبر دوہزار تین سو اٹھالیس کے تحت امام حاکیم نے اس کو المستدرک میں لکھ رہا ہے جل نمبر دو سفہ تیرہ کے تحت اے امام بغاوی نے اس کو اپنی کتاب شرع سننہ میں لائیا حدیث نمبر دوہ دار بتیس کے تحت تو میرے عزیز بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم قیامت سے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اب ہم میں کوئی امام آزم جیسا فقی نہیں ہے اب ہمارے درمیان کوئی آلہ حضرت امام حمد رضا جیسا مجدد نہیں ہے حتیٰ کہ حضور مفتی آزم عالم جیسا متقی آزم بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہماری ہر طرح کے قدیم و جدید فتنوں سے حفاظت فرمائے مشکاہ شریف کی ایک حدیث ہے بڑی زبردست حدیث ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اس زمانے میں ہمارے لئے مشل رہا ہے ویسے تو ہر حدیث رسول اللہ کی مشل رہا ہوتی ہے لیکن یہ حضرت عبدالابن مسود کا اثر ہے لیکن صحابی کی بات بھی جو ہے وہ حجت ہوتی ہے اور ہمارے لئے سنت کی قدر جا رکھتی ہے چنانچہ مشکاہ شریف ہے کتاب والی ایمان ہے باب الاتسامی بالکتابی والسنہ ہے حدیث نمبر 193 ہے فقی امت صحابی رسول حضرت عبدالابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من کانا مستنہ فلیستنہ بمن قدم اتفائدن الحی لا تومانو علیہ الفتنہ اولائک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانو اب زلحہ ذہی الاما حضرت عبدالابن مسود فقی صحابی بڑے اچھلی لوگ قدر صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ ان کی فضیلت میں ایک بات میں عرض کر دوئے تو ان کے قول کی اہمیت آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عبدالابن مسود میرے اصحاب میں وہ ہے کہ میری امت کے لئے عبدالابن مسود جو پسند کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے وہ صحابی وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے اور چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں وجہ کیا ہے زندوں پر فتنوں کا عدیش ہے لیکن جو حق کے ساتھ اور جو تقوی پریزگاری کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے ساتھ عقیدے کی سلامتی کے ساتھ جو اس دنیا سے گزر گئے اب ان پر تو کوئی فتنہ نہ رہا تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ آئے کہ ہم وسالی آفتہ کی جو ہے وہ پیروی کریں اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم بات ہے کتنا فلسفہ چھپا ہوا اس حدیث پاک کے اندر اور اس موقع پر مجھے حضور سیدی آلہ حضرت محدث بریلوی علی رحمت و رزوان کی کتاب کا ایک جملہ بار بار یاد آ رہا ہے کتاب کا نام ہے شفاہ الوالہی فی سور الحبیبی و مزار ہی و نعال ہی اور یہ رسالہ اگر آپ کو اللہ سے نہ ملے حالانکہ اللہ سے بھی چھپتا ہے یہ تو فتح و رزویہ کی اکیسویں جل میں یہ رسالہ موجود ہے ایک آلیم صاحب تھے اس زمانے میں جن کا نام مولوی عبد الرحیم خان صاحب تھا انہوں نے آلہ حضرت سے سوال کیا اصل میں کتاب کا پس منظر ہے اور آلہ حضرت سے سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے ایک تصویر بنا رکھی ہے اور تصویر اس قسم کی بنائی ہے کہ براغ ہے سرکار براغ پہ سوار ہے جبریل علیہ السلام کی بھی اس میں شکل ہے کہ جبریل علیہ السلام اس براغ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں حضور براغ پہ سوار ہیں اور مندر ایسا ہے کہ کوئی حضور براغ براغ کے اوپر سوار ہو کے میراج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں تو سوال یہ کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ ایک شخص نے اس طرح کی تصویر بنائی اور اس کا مقصد جو ہے آپ اس جملے پہ غور کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ حصول سواب اور بطور زیارت ایسی تصویر کو اپنے پاس رکھتا ہے اور مجالی سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگوں کو تصویر دکھاتا ہے اور دکھانے کا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بڑا نیک اور صالح مقصد ہے نیک مقصد کیا ہے کہ گویا وہ لوگوں پر تو پوچھا گیا کہ کیا اس کا یہ فیل اس کا یہ کام جائز ہے یا نہیں قربان جائیہ اعلیٰ حضرت کی ذات پر میرے امام پر جب جواب دینا شروع کیا اس سوال کا رسالی کی شروعات کہاں سے کی ہے جواب جن جملوں سے آپ نے شروع کیا ہے اسے پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ گویا اعلیٰ حضرت کی نگاہ آنے والے دور کو دیکھ رہی ہے کہ فیلے نہ جائے اس کو ثواب اور دین کی خدمت کی آڑ میں کیسے حلال ٹھہرایا جائیں گا چنانچہ امام کیا فرماتے جملے سنیں گے بس یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ عز و جللہ پنہاد ابلی سے لائین کے مقائص سے کہ اس کا سکتر قید یہ ہے کہ آدمی سے حسنات کے دھوکے میں سیاد کراتا ہے اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے وَلَا يَعْزُ بِاللَّهِ رب العالمین میں عبارت کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پنہ چاہتا ہوں میں ابلی سے لائین مردو سے کہ اس کے مقائر یعنی اس کی مقاریوں میں سے جو ابلی بندے کے ساتھ مقاریاں کرتا ہے فریب کرتا ہے اس کی مقاریوں میں سے سب سے سکت تر جو مقاری ہے اس کا جو سب سے بڑا سکت تر دھوکہ اور فریب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکی کے بانے نیکی دکھا کر نیکی ظاہر کر کر اس کے دھوکے میں سیات کراتا ہے یعنی گناہ کے کام کرواتا ہے آدمی کو ظاہر ایسے کرواتا ہے کہ گویا وہ سمجھتا میں نیکی کا کام کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے گناہ کا کام ہوتا ہے یہ اس کا فریب ہوتا ہے بلیس کا اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے کہتا ہے دیکھو یہ شہد ہے اس میں لذت ہے مٹھاس ہے چاشنی ہے فائدہ ہے شہد میں فائدہ ہوتا ہے فائدہ بتاتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتا ہے وہ زہر یہ آلہ حضرت کے جملے کیا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کیا اس کی گہرائی میں آپ گوھر کر کے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آلہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو کام ظاہرا ہمیں اچھا دیکھے تو وہ اچھا ہی ہو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو بہرحال میرے عزیز میں نے ایک چلیلو قدر فقی صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور اپنے وقت کے اپنے زمانے کے ایک عظیم مجدد یعنی آلہ حضرت امام احمد رضا مہدی سے بریلوی علی رحمت الرزوان کا قول اقتصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے آپ ویسے بہت سمجھدار ہیں الحمدللہ مجھ جیسے کہ خیالات رائے سوچ اس کو سب دیوار پر پھیک ماریے آپ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان بدرگان امت کے فرمان کو اپنی زندگی میں مشغرہ بنایے آپ یہ بار اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہے آقا کی حدیث بیان کرتا ہے اور بیان کرنے والا فاسق ہے فاجیر ہے تو ہمارے معتمد علماء مہدیسین اکرام ہمارے شارین اکرام ہماری علماء کی جمعہ جن پر دین کی اساس ہے ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس فاسق کی روایت پر جبکہ وہ رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے نگر چونکہ وہ خود فاسق و فاجیر ہے تو اس کی روایت پر دھیان نہیں دیا جائیں گا اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی روایت پر موضوع ضعیف مندھڑت اس قسم کے جملوں میں حکم لگا کر اسے ماننے سے انکار کر دیا جائیں گا ذرا آپ گوھر کریں کہ پھر حدیث رسول جب نہیں مانی جا رہی ہے کہ بیان کرنے والا فاسق ہے تو فساق اور فجار کے ڈرامے کب ہمارے لئے سند اور دلیل ہو سکتے جناب چھے جائے کہ ہمارے اہل علم اس کی تائید کرے الامان والحفیظ اللہ کی پناہ اب رہا باز حضرات کا یہ کہنا کہ ارتبال غازی کا جو ڈرامہ ہے اسے دیکھ کر مسلمانوں میں مجاہدانہ اسپریٹ پیدا ہو رہی ہے سنیت کو بڑا فروغ مل رہا ہے صاحب وہابیت گھبرائی بھی ہے امریکہ تھرارا ہے معمولات تیل سنت اس سے ثابت ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی دعوی کیے جا رہے ہیں جواب میں مقتصر طور پر حرز کر دوں کیونکہ تقریر کوئی مرنواقصہ دینی اور میں پہلے ہی حرز کر چکا ہے کہ اس اکھاڑے میں میں کودنا نہیں چاہتا لیکن کیا کیا جائے کہ آپ جیسے اہباب کا بار بار تقاضہ ہو رہا ہے تو اس وقت اب ایسا لگنے لگا تھا کہ خاموشی بھی نقصان دینا ہو جائے اور برز قیامات مجھ سے ہمارے بزرگ نہ پوچھ لے کہ فاروق رضوی تو اس سے پوچھا جا رہا تھا تو نے کیوں نہیں بات اپنی رکھی تو میں کہہ رہا ہوں بس بات کیا رکھ رہا ہوں میں اپنی نہیں بلکہ شریعت کی اور اپنے بزرگوں کی بات رکھ رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے تو اب یہ جو دعوے ہیں کہ اس سے اسلامی سپریٹ بڑھ رہی ہے مجاہدانہ کردار اوبر رہا ہے نوجوانوں کا لوگ سنت کی طرح بارے ہیں وغیرہ وغیرہ بلکہ مازاللہ ایک مولوی صاحب کا تو میں نے یہ تک بیان سنا بڑا افسوس ہوا کہ مداریس نے اور علماء نے وہ کام نہیں کیا وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو اس ڈرامے نے کیا ہے اللہ اکبر بتائیے کتنا عظیم کام کیا ہے درامے میں تو اس کے جواب میں میں بس یہ عرض کر دوں بھائی کہ تقریباً چودہ سو سال کا عرضہ ہو رہا ہے چودہ سال تو ہو گئے ڈیفینٹلی ایک سٹھ ہجری کا واقعہ ہے میں جس واقعے کی طرح آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو چودہ سو سال سے ہم ماہ مورم الحرام میں ہر سال ہر سال شہزاد رسول امام علی مقام شہید عاظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان عصاروں کی بہت دوری مجاہدانہ کردار اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ واقعات کربلا کے حوالے سے سناتے آ رہے ہیں اگر صدیوں سے صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اگر صدیوں سے شہزاد رسول کی مجاہدانہ تاریخ ہماری قوم کو اگر نین سے بیدار نہیں کر سکتی تو پھر خدا کی قسم ارتوگل گازی کا ڈراما ہماری خواب خرگوش کی نین میں سویوی قوم کو بیدار نہیں کر سکتا جناب جب شہزاد رسول کی اگر یہ قربانیاں جو ہر سال سنائی جا رہی ہے جگہ جگہ یہ اگر ہماری زندگی میں انقلاب نہ نہ سکی تو ارتوگل گازی کا ڈراما کیا انقلاب پیدا کریں گا اور رہا سنیت کے فروغ کا معاملہ وہ تو میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوں اب سنی عوام ہی نہیں ہمارے اہلِ علم بھی اس ڈرامے کو لے کر دو خانوے بڑھ چکے ہیں اب اس ڈرامے سے معاملات اہلِ سنت کا ثبوت مل رہا ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی نظر و نیاز کیا ہوتی ہے علم غیب رسول کو ماننا کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو سب پتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو عرض کرو کہ ظاہر ہے اب معاملات اہلِ سنت کیلئے قرآن حدیث آئمہ کے فرمان نہیں ہے اب ہمارے پاس بلکہ اس ارتوگل غازی کے ڈرامے کو بطور سنت پیش کیا جائیں گا اور اسی کو پیش کیا بھی جا رہا ہے اب اس سے زیادہ اور کیا فرمان سننیت چاہیے جناب آپ کو جناب جعویر بھائی اس موقع پر ایک بات کہنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے اور وہ یہ کہ یقیناً اس وقت ہمارے بزرگوں کی روحیں اپنی قبروں میں بے چین ہو رہی ہوں گی اور زبان حال سے کہہ رہی ہوں گی کہ ہم نے اپنے اصلاف کی تاریخ اس لئے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے جملہ پھر سن لے میرا ایک بات کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں پکار کے کہہ رہی اپنی قبروں میں کہ ہم نے جو اپنے اصلاف کی تاریخیں لکھی وہ اس لئے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے اس لئے نہیں لکھی تھی کہ وہ فلمائی جائے اس کو ڈرامائی انداز میں ڈراما بنا کے پیش کیا جائے اس لئے ہم نے کتابیں نہیں لکھی تھی ہمارے بزرگوں نے اپنے اصلاف کی تاریخیں لکھی اور اس لیے لکھی کہ اس تاریخ کو پڑھ کر مسلمانوں میں مجاہد اور غازی پیدا ہو انہوں نے تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ اسے پڑھ کر قوم میں ڈرامے باز ایکٹرز پیدا ہو نو ٹنکی کرنے والے لوگ پیدا ہو فائشہ عورتیں آکے ہمارے ڈراموں ہماری تاریخ کے ان عوراق کو پڑھ کر ہماری تاریخ کے ان کرداروں کو فیلم آئے امید ہے کہ اب آپ میرے محقف کو نہیں پھر میں ارز کرو میرے محقف کو نہیں میرے خیالات کو نہیں بلکہ شریعت کے محقف اور بزرگوں کے خیالات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ میری بات اب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر یہ حدیث پاک سناتے ہوئے میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اور خدا حافظ کہتا ہوں اور حدیث پاک یہ ہے وَعَنْ وَا بِسَتَبْنَا مَعَبَدِينَ صَحِبًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جیتو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلہ عنی البر والاسم حضرت واسبہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں سے ہے ان سے روایت مربیوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقصد یہ تھا کہ نیکی اور گناہ کے متعلق میں حضور سے کچھ سوال کروں اللہ کے نبی نے پہلے ہی جان لیا اس سے پہلے کہ وہ کہتے کہ میں سوال کرتا ہوں حضور خود ہی جان گئے اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو صدت وابستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض کیا آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کے علاوہ میرا اور کوئی پوچھنے کا مقصد تھا اللہ کے نبی میں یہی سوال پوچھنے آیا ہوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب جواب سنو نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل متمہین ہو اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اگرچہ لوگ تجھے کچھ اور فتوہ دیتے رہے آقا نے فرمایا کہ لوگ کچھ بھی فتوے دیتے رہے مگر حقیقت میں نیکی وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرا دل خود متمہین ہو تیرا دل گوائی دیں گا اور گناہ وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرے دل میں خود کھٹک محسوس ہو اور اس حدیث کو امام حمر بن حمل نے بھی نکل کیا ہے حدیث نمبر سترہ دار نو سنینی نوے ہیں امام دارمی لائے اس کو اپنی سنن میں حدیث نمبر دو ہزار پانس سو چھہتر کے تحت امام بخاری نے اس کو اپنی تاریخ القبیر میں نکل کیا جل نمبر ایک سفہ ایک سو چوالیس حدیث نمبر چار سو بتیس امام ابو یالہ لائے اس کو مسند ابی یالہ میں جل تین سفہ ایک سو ایک سٹھ حدیث نمبر ایک ہزار پانس سو چھہتری امام تبرانی نے بھی اس کو لکھا ماجم القبیر جل باوی سفہ ایک سو اٹالیس حدیث نمبر چار سو دو امام بہکی نے اس کو دلائل نبوت میں لائے جل چھ سفہ دو سو بیانوے اور امام ابن رجب حملی نے اس کو جامل علوم والحقم میں لائے جل نمبر دو سفہ چورانن کے تحت اور ایک حدیث اور ہے ابھی ذہن میں آ رہی ہے لیکن اس کا مطن ابھی میرے پیشے نظر نہیں ہے ورنہ میں عربی مطن سے سنا تھا لیکن بہرحال ترجمہ سن لیجئے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتوہ پوچھ تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہر زمانے کے اٹھنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ واللہ علم سم رسول عالم